ذکر احمد کو رب نے کیا ہے بلند آپ کا نام تو ہر جگہ عام ہے سب فریشتیں خدا بیجتے ہیں درود تم بھی پڑھ لو درود سب کا یہ کام ہے حضرت سالم بن عبیل جعد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی راستے میں بھیڑیے نے اس بچے کو اچک لیا یہ عورت اس بھیڑیے کے پیشے دوڑی اتنے میں ایک سائل راستے میں ملا یعنی بھیک مانگنے والا ملا فقیر ملا اس نے سوال کیا عورت کے پاس ایک روٹی تھی وہ عورت اس سائل کو دے دی وہ بھیڑیا واپس آیا اور اس کے بچے کو چھوڑ کر چلا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کو حق تعالی شانو محبوب رکھتے ہیں اور تین آدمیوں سے ناراض ہیں جن کو حق تعالی محبوب رکھتے ہیں ان میں ایک تو وہ شخص ہے کہ ایک آدمی کسی مجمع سے کچھ سوال کرنے آیا جو محضت اللہ کے واسطے سے سوال کرتا تھا کہ اس کی ان لوگوں سے کچھ قرابت بھی نہ تھی ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور ان کی غیبت میں چھکے سے سائل کو کچھ دے دیا جس کی عطیہ کی اللہ جلل شانو کے سوا کسی کو خبر بھی نہ ہوئی دوسرا وہ شخص محبوب ہے ایک جماعت رات بھر سفر میں چلی اور جب نید ان چلنے والوں پر غالب ہو گئی ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام لینے کے لیے سواریوں سے اترے ہوں ان میں اس وقت کوئی شخص بجائے لیٹنے کے نماز میں کھڑا ہو کر حق تعالی شانو کے سامنے آجزی کرنے لگا ہو تیسرا وہ شخص ہے کہ ایک جماعت جہاد کر رہی ہو اور کفار سے مقابلہ میں شکست ہونے لگے اور لوگ پشت پھیرنے لگیں اس وقت یہ شخص ان میں سے سینہ تان کا مقابلہ میں ڈڑ جائے حتیٰ کہ شہید ہو جائے یا فتح ہو جائے اور تین شخص جن سے اور تین شخص جن سے اللہ تعالی ناراض ہیں ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو بڑا ہو کر بھی زنا میں مقتلع ہو دوسرے وہ شخص ہے جو فقیر ہو کر تکبر کرے تیسرے وہ ماندار ہے جو ظالم ہو